سلام علیکم فرنڈز and welcome to KKWITZ چینل آپ میں سے کچھ سارے لوگ جانتے ہوئے کہ یاماہا نے اپنا نیا یاما لوب 10W40 گریڈ میں لانچ کیا ہے جس کی پرفارمنس اور لائف بہتر ہوگی اس سے پہلے والے انجنائل میں جو کہ 20W50 گریڈ میں یعنی 20-50 گریڈ میں آویلیبل ہے آلڈی مارکٹ میں پہلے سے تو اس سے یہ بہتر ہوگا جو میرے پرانے سبسکرائبر نے شروع سے مجھے فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں تقریباً دو سال سے یعنی جب میں نے بائک لیا تو اس کے تقریباً فوراں بعد ہی میں نے 10W40 گریڈ یوز کرنا شروع کر دیا تھا اس کی پرفارمنس کافی اچھی ہے اور میں نے انجنائل کے گریڈ کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی کچھ سمجھانے کے لیے آپ کو کیسے کام کرتا ہے اور یہ گریڈ کو کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں ملک میں چونکہ لوگ زیادہ پے نہیں کر سکتے یا مجورٹی عوام غریب ہے تو پروڈکٹ چیپ سے یعنی لوگ والٹی کی لانچ کی جاتی ہے کم قیمت میں تو جب میں نے 10W40 کا ذکر کیا تو اس میں کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ بھئی یہ تو کافی پتلا ہوتا ہے اور یہ تو گرمی میں استعمال لیں سکتا فلانا ڈمکانا اس طرح کی باتیں کی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ سائنس ایسی نہیں ہوتی اس کی جو ہمارے لوگوں نے سمجھ لی ہے اور خیر اس کے پر میں ڈیٹیل سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا اس کے پر میں آلڑی ویڈیو بنا چکا ہوں اور مزید میں اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل میں تو بارل بتانا یہ تھا کہ ابھی یاماہا نے وہی 10W40 گریٹ میں اچھا انجنر لانچ کر دیا ہے اور ایسا نہیں ہے کئی سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور وہ یوز بھی کر رہے ہیں اپنے بائک میں 10W40 گریٹ کی اور بائک میں یوز کرتے ہیں کافی اچھا پرفارمنس ہوتی ہے اس کی تو اچھا ہے کہ یاماہا نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اور اس کی جو پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس 750 روپیز ہونے والی ہے تو انجن آئل آپ کوئی بھی یوز کریں تو اپنے بائک کے یا گاڑی کے انجن میک کے حساب سے اس کو چوز کریں تو آپ کے انجن آئل آپ کے لئے بہترین پرفارمنس کرے گا اور انجن آئل ہی آپ کے بائک کی اصل پرفارمنس اور اس کی انجن کی لائف بڑھاتا ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کے کیوٹس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بھی پریس کر دیں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ